ہم خبر آپ کو نئے چیمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے عمران خان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے کہ حکومت جانے کے بعد مجھے مسلسل مقدموں دھمکیوں کا سامنا ہے خط میں لکھا گیا ہے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا مجھ پر قاتلانہ حملے کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی گئی قاتلانہ حملے کی جی آئی ٹی رپورٹ پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے خط میں مزید لکھا گیا کہ سابق وزیراعظم ہونے کی باوجود مجھے مناسب سیکیروٹی نہیں دی گئی بار بار کہہ چکا موجودہ وزیراعظم وزیر داکلہ مجھ پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہے مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملے کے واضح اشارے موجود ہیں عمران خان نے مزید لکھا کہ مجھ پر چوہتر مقدمے بنائے گئے عدالت پیش ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے سیکیروٹی خرشات پر عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست کی گئی ہے میں جہاں جاتا ہوں عوام خود بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں عمران خان کی جانب سے لکھا گیا لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر سرکاری سیکیروٹی درہم ورہم ہو گئی تھی ثابت ہو چکا پیشی پر حکومت مجھے فول پروف سیکیروٹی نہیں دے سکتی اقتدار میں موجود لوگوں سے مجھے خطرہ ہے چیف جسٹس ایکشن نے یہ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھا گیا ہے